محمد نبینا بن نور حدینا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو آج آپ بات کریں گے فیز فیلئر کے بارے اس ٹائم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک فیز فیلئر ہے زہرہ والوں کا اور اس کا موڈل نمبر RST 25 فیز فیلئر ریلے فیز فیلئر فیز سیکوئنس اسیمیٹری انڈر آور ووٹیج ریلے تو یہ جرمانی کا ہے جب بھی پرچیز کریں تو کوشش کیجئے کہ یہ اچھے والا پرچیز کریں جرمانی کا پرچیز کریں کیونکہ اس میں بہت سارے کپیز بھی ہیں مارکیٹ میں تو ان کا جو وہ اچھا نہیں ہے اتنا ریزلٹ جو ان کا ایکوریٹ نہیں ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہے آپ کے ووٹیج میں آپ کے ٹائم ڈیلے بغیرے میں بہت زیادہ فرق ہے تو وہ آپ کوشش کیجئے کہ پرچیز نہ کریں تو زہرہ والوں کا یہ ہے یہ کوشش کیجئے کہ پرچیز کریں یہ اچھا ہے تو دوستو چلتے ہیں اس کے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کے پوائنٹس جو لگے ہیں ان کے بارے میں اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو ان کے فنکشن بغیرے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ان ایدھر آپ نے نیوٹرل پوائنٹ دے دیں نیوٹرل کی تار اور یہ ایل ون ایل ٹو ایل ٹری اور اس طرح یہ ایل ہے یہ اس ایل ٹری سے ایل ون ہے ان کسی بھی آپ نے ایک تار لوب کر کے اس ایل کو دے دینا ہے یہ جو ہے ان یہ جو نارملی کلوز اور اوپن پوائنٹ ہیں گیارہ بارہ اور چودہ ان کو اپریٹ کرانے کے لئے ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ ایک تار اس کو لوب کر کے دے دینا ہے اور یہاں سے ایک تار آپ نے اٹھا کے اس گیارہ میں دے دینا ہے گیارہ جو ہے اس کا کامن ہے نارملی کلوز یہ جو ہے جب سرکٹ آف ہوگا تا ہے نارملی اوپن ہوگا اور یہ کلوز ہوگا جیسے آپ سرکٹ کو پروائیڈ کریں گے بولٹیج تو یہ جو ہے کلوز ہو جائے اور یہ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور پی ای آپ ارث پوائنٹ ادھر دیں گے اپنا ارث آپ ادھر لگے گا دوستو جو فیز فیلئر ہے یہ کام کرتا ہے اگر آپ کے وولٹیج یا آپ کے جو لائن ہے اگر آپ کا کوئی فیز مس ہو گیا ہے واپٹا کی طرف سے یا آپ کے بریکر سے اور سی بی سے کسی طرح بھی کوئی ایک فیز مس ہو گیا ہے تو یہ اس ٹائم بھی آپ کے سرکٹ کو کٹ آف کرا دے گا آپ کا جو سرکٹ ہے وہ نہیں چلے گا یہ یہ ریڈ لائٹ آن ہو جائے گا اور یہ آپ کا سرکٹ کٹ آف کرا دے گا یہ آپ کا سرکٹ چلنے ہی نہیں لے گا اگر آپ کا کوئی فیز ڈراب ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ان کے اگر سیکنس چینج ہو جاتے ہیں ایل وائی ایل ٹو ایل ٹری کے آر وائی بی کے علاوہ اگر یہ ان کے سیکنس چینج ہو جاتے ہیں کوئی بھی آپ کی یہ افتار اگر آپ یہاں پہ لگاتے ہیں وائی بی کی جگہ ہو بی وائی کی جگہ ہو یا آر بی کی جگہ تو آپ کا یہ سرکٹ نہیں چلے گا یا آگے آپ کو ووٹیج پروائیڈ نہیں کرے گا یا آپ کو سرکٹ بند کرا دے گا تو یہ فیز سیکنس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو فیز کے سیکنس سے آر وائی بی اس حساب سے اپنے ادھر لگانے ہیں تو دوستو اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں اگر یہ سرکٹ ہے یہ جو تین ایلی ڈیز دی ہوئے ہیں یہ لوکلر بھی آپ کے یہ آپ کے انڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کے تین فیز کی جو آپ نے تارے یہاں پہ دی ان کو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں تین ایلی ڈیز ہیں یہ لوکلر یہ ریڈ کلر یہ آپ کے سرکٹ میں کوئی بھی فالٹ آتا ہے تو یہ اس ٹائم آن ہو جاتا ہے ریڈ کلر کر دی اور یہ گرین ایلی ڈی جو یہ نارمل آپ کا سرکٹ کام کر رہا ہو کوئی فالٹ نہ ہو اس ٹائم یہ ایلی ڈی آپ کا آن ہوگا گرین کلر دوستو نیچے آتے ہیں یو نیگیٹیو یو پوزیٹیو اور ٹائم ڈیلے یہ جو یو نیگیٹیو ہے دوستو اگر آپ کے وولٹیج آپ نے ایک سیٹ کر دیا ہے سیٹ پوائنٹ آپ نے کر دیا ہے اس ٹائم ڈی سیونٹی ہے تو میں اب اس کو ٹری ایٹی کر دیتا ہوں یا ٹری نائنٹی کر دیتا ہوں مجھے جہاں جتنے وولٹیج مجھے چاہیے ہیں تو میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اس سے اگر کم ہو جاتے ہیں میرے اب یہاں ہزار سے پوزیٹیسب ہو pulis پروس پروس ہے اگر آپ کے وولٹیج آپ نے سیٹ کر دی ہے یو پلس کا مدد ہے کہ اپر وولٹ جوتے ہیں جو 435 440 سے اپنے اوپر نہیں جانا ہوتا تو یہ دیکھیں یا 440 پہ سیٹ کرتے ہیں آپ یا 435 میں دیکھیں سیٹ کر دیتا ہوں اس سے وولٹیج آپ کے اوپر چلے گئے ہیں اس 435 سے اس ٹائم یہ سرکٹ کو کٹ آف کرا دے گئے یا آپ اس سرکٹ نہیں چلنے دے گا تو یہ پروٹیکشن ہے اپر وولٹ اور انڈر وولٹ سے اس کے بعد یہ دیکھیں لکھا ہوا ٹائم ڈیلے ٹائم ڈیلے کا مطلب ہے دوستو اگر آپ کے کسی وجہ سے فیز ڈراب ہو گیا آپ کے وولٹر کی طرف سے فیز ڈراب ہو گیا ہے یا آپ کے رسی بی یا بریکر سے آپ کا فیز ڈراب ہو گیا ہے تو جیسے ہی فیز ڈراب ہو گا تو یہ اس کا مطلب یہ دیکھیں پانچ سیکنڈ تک ٹائم دیا ہوا ہے تو یہ اس کا آپ نے اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ کتنی دیر بعد یہ اس سرکٹ کو آف کرائے آپ نے اس کو کوشش کرنا منیم کریں دو سیکنڈ کر دیں دو سیکنڈ بعد اس سرکٹ کو آف کرائیں کیونکہ جس میں پانچ سیکنڈ تو تھری فیز میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اتنی دیر میں تو آپ کی موٹر جل جائے گی تو اگر آپ کا فیز ڈراب ہوتا ہے پانچ سیکنڈ تک اس سرکٹ کو آف نہیں کراتا تو اس کو کوشش کریں کہ آپ دو سیکنڈ تک دو سیکنڈ پر سیٹ کریں جیسے ہی آپ کا فیز ڈراب ہو گا اس کے دو سیکنڈ بعد فوراں یہ آپ کے اس سرکٹ کو کٹ آف پرا دے گا اور یہاں سے آپ کا یہ جو کلوز پینٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ کلیر کر دوں گا اور اگر اس کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکس ویڈیو اس کے بناؤں سے کنیکشن کر کے کسی سرکٹ میں لگا کے تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس کے بناؤں گا اور اس کے کمپلیٹ کنیکشن ایک سرکٹ میں اس کا کام کرتے ہوئے آپ کو میں دکھاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ